دل میں اُترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا دل میں اُترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا موجزہ حسنے آستے پر چلنے کے لئے تمہیں اُن جیسا کوئی ڈھوڑنا پڑے کوئی اُترتے حرف سے یہاں پر گھونیر سنگر آنے جو کوئی راہ پہ آنا چاہے اس کی لئے کہ وہ دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جہاں بہت سکریاں بھی ہو رہا ہے اور وہ دیکھاں بھی ہیں شدیت کو مطابق دو سارے لوگ ہیں اب یہ تو اندر کی بات تو نہیں جاتا ہے نیا نیا بلکل تو کوئی علامت ہوتی ہے کہ اس کو یہ نظر آئے کہ میں کہاں جاؤ یا اس وقت وہ اشارت نہیں سمجھے گا اپنا اگر اس کو کوئی اشارہ ہو رہا ہے یا اشارہ ہو رہا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے کہ اس میں انحام اچھا بھی ہو سکتا ہے شہرانی معاملہ بھی ہو سکتا ہے کوئی دیکھو ڈاز ہوتی ہے یار تو روٹی پکاتے ہو گھر میں ہاں سبزی پکاتے ہو گھر میں اب جب میں روٹی پکاتے ہیں تو گھر میں اورتے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے آٹھا گونتے ہیں اور آٹھا گوندنے سے پہلے کیا کرتے ہیں آٹھے کو چھانتے ہیں جبکہ آٹھا چھانا وہ ہی آتا ہے باریک ہی ہوتا ہے لیکن چھانت ہی ہیں کیوں چھانت ہی ہیں کہ اس کا چوکھر نکل جائے یا اس میں کوئی چیز تو نہیں ہے نکال دو باریک ہوتا ہے باریک ہوتا ہے ایک دوٹی کھانے کے لیے روزانہ آٹھا چھاننا پڑتا ہے باریک ہوتا ہے جبکہ وہ اگر چوکھر بھی ہے تو اسی کا حصہ باریک ہوتا ہے ایک پتہ نکال نکال دے کٹ کٹ کر کے پھر ڈیلتے ہو تو جب ہم لوز مر رکھے کام کھانے پینے کی حشی میں بھی سب کچھ کرتے ہیں اگر ایک دن کا رکھاوا کھانا ہے تو پہلے سمودے بھی رکھاتے ہیں یہ خراب تو نہیں ہو گیا مرشد پکڑنے میں اتنی جلدی کر لیتے ہیں پہلے صوبت لو کسی سے بھی دیکھو فا لو گھومو پھرو یہ تلاش ہے حق کو تلاش کرنا پڑتا ہے حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ اے میرے رب علم قائم ہے کس چیز میں ہے کیا گھوم آیا سفر میں بے وطنی میں آئی نا سنے بات بہت نصیب ہوتا ہے کسی کو کہ جس کے خود سامنے ہوتا ہے ورنہ بہت تلاش کی ضرورت ہے بہت صحیح کی ضرورت ہے بہت صحیح کی ضرورت ہے جیسے اب اس اشارہ ہوتا ہے جیسے کوئی شخص ہے اس کو کوئی علامت آگی نہیں جا اس کو اس کے ہونے والے شیخ کی زیارت کرا دے گی اب اس کے اب ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ سالک کے کشف کشف کی کوئی سیدنی ہوتی تو فرق ہوگا اس میں نہیں اس کے کشف کی حیثیت اس بات پر نہیں ہے جس بات کو سند مان لیا جائے لیکن اگر کسی طرف کے لئے اشارہ ہے تو وہ اس پر عمل ضرور کریں اس کا نتیجہ ہو کے سامنے جلدی آئے جائے گا ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ حضور نے اسپخارہ گیا تین دن اور وہ اسپخارہ میں اسپخارہ لاتے لیں عام آدمی کس سے اسپخارہ جائے کہ میں اس بوزر کے بعد جاننا چاہتا ہوں کونسے بوزر کے بعد جاؤں جائے کہ مجھے مات سکھ لیں دیکھو اسپخارے کے بہت سارے طریقہ ہیں ایک تو وہی شریف طریقہ ہے جس میں نماز پڑھ کے اور وہ اسپخارے کی دعا پڑھتے ہیں ایک تو وہی طریقہ ہے سیدھا سیدھا تو اور عام لوگوں کے لئے تو میں سمجھتا ہوں سب سے اچھا طریقہ وہی ہے دوسری یہ ہے کہ درودِ ابراہیمی بھی اسپخارے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ انسان اپنے نام کے آدات کے مطابق درودِ ابراہیم کو پڑھے اور ان آدات کو اکائی میں کر دے مثال کے طور پر کسی کے نام کے آدات دو سو چالیس یا دو سو اکتالیس بنتے ہیں تو دو سو اکتالیس بار پڑھے اور چار اور ایک پانچ اور دو سات سات دن تک پڑھے اس کو سواسط طور پر بتا دیا جائے گا دیکھا دی جائے گا اگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا تو سورہ علم نشرا اکتالیس بار پڑھے درود شریف درودِ ابراہیم آگے پیچھ اکتالیس اکتالیس بار پڑھے پہلے دو رکھا نماز نفل پڑھے برنیتِ استخارے کے اور پھر یہ پڑھے اس کے بعد اپنے بستر پر تقیبِ دم کر کے سوجہ کسی سے بات نہ کریں تین دن پانچ دن حد سات دن کرنا چاہئے تو یہ واضح استخارے ہیں بہلکل واضح معلوم ہو جاتا ہے اس سے اسی طریقے سے اسماعیل آئین ہیں کہ جیسے یا خبیروں ہیں یا یا علیموں ہیں ان کے پڑھنے سے بھی استخارہ ہاتھ ہو جاتا ہے ایک استخارہ نماز میں بھی کہہ جاتا ہے جو جس میں دائیں بائیں گھومتا ہے وہ بھی استخارہ ہے وہ بہت اچھا استخارہ ہوتا ہے وہ جاگتے میں بلکل بلکل وہ جاگتے میں پڑھا چک جاتا ہے کچھ لوگ یاگ نابدو یاگ نستحین پر تقرار کرتے ہیں کچھ عید نصرات المستقیب پر تقرار کرتے ہیں ایک استخارہ اس میں یہ ہے کہ دو رقعات نماز میں پھل پڑھ جاتی ہے اور بعض کے نزدیک پہری رقعات میں بعض کے نزدیک دوسری رقعات میں جب سورہ فاتح کی اس آیت پر آئے ہم یاگ نابدو یاگ نستحین پر تو کچھ سلاسل میں یا کچھ لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ یاگ نابدو یاگ نستحین پر بے تقرار کرتے ہیں اور اتنی تقرار کرتے ہیں کہ وہ جب تک کہ ایک سائٹ گھوم نہ جائے اگر دانی سائٹ گھوم گئے تو ہاں ہے اور بائیں سائٹ گھوم ہے تو نہ ہے آئی نا سوچ اچانک اس کا وجود پھر جائے گا جب ایسا ہو جائے تو پھر اپنی نماز پوری کرے سلام پھیل گئے اس کے بعد یہ اس کو اشارہ ہو گیا اچھا جو مقصد ہے جب نیت باندھو تو اس وقت اس مقصد کو ذہن میں رکھو یا بیان کر دو تو یہ بہت اچھا استخارہ یہ بھی ہے اچھا استخاروں کی بے تعداد طریق ہے لیکن جیسے کہ یہ نماز کا استخارہ یا سورہ علم نشرہ کا ہے یا درود ابراہیم کا درود ابراہیم کا تو وہ ہے جو تھوڑی بہت جفر جانتا ہو وہ کرے گا لیکن یہ کہ سورہ علم نشرہ کا آسانی سے اور یہ نماز کا جنہیں بھولائے گی یہ بھی بہت اچھا ہے یہ کسی کو دس منٹ کسی کو آدھا گھنٹا کسی کو ایک گھنٹا ایک صاحب کو مجھے بتا رہے کہ مجھے تین گھنٹے لگیں لیکن یہ جاکتے میں ہوں جائے کہ اور اس کو پتہ بھی سکتے ہیں جیسے 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 کہ آپ کو موڈیر ہیں کیا سب کو ہی دائے دیں کہ اس میں مقصود دکھوں کو ہی دائیں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال لاکھ صحابہ کتنے کو جانتے ہو نام سے چند کو کیوں جانتے ہو نام سے کہ ان کا ذکر بہت ہے بہت نزدیک تھے بہت عصار کیا انہوں نے بہت فربانی ہے دیں اور انہوں نے اپنے کو آپ کو اس میں بلکل گم کر کے رکھا ان کو ہم جانتے ہیں اور بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جن کے ہم نام بھی نہیں جانتے ہیں جن کو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ صحابی ہیں یا نہیں ہیں ہے نہیں بات کسی طریقے سے حضرت سرکاہ شیخند القادر جیلانی ہیں کتنے مرید ہیں آپ کو ہیں آپ کی اپنی حیات سے مبارکان ہیں میرے سے تو بہت ہیں لیکن آپ کی اپنی حیات میں کتنے ہوں گے اس وقت بھی لاکھ ہوتا ہے پورا بغداد آپ سے مرید تھا پورے آس پاس کے لوگ آپ سے مرید تھے یعنی یہ خلق تھی ہے پوری جو آپ سے مرید تھی اور عرب اور عجم کے لوگ مرید تھے پورے پورے وہ جاتے تھے کافلے مرید ہونے کے لئے کتنوں کو جانتے ہیں کتنوں کو جانتے ہیں بہت کون ان کی خلفاؤں کو اگر گنتی لو تو انگلیوں پہ گن لو ایساں جب لیکن ان میں بہت لوگ مقبول بھی ہوں گے اور بھی مقصد یہ کہ جو اپنے آپ کو جس کام کے لئے مخصوص کر دیتا ہے وہ ہی اس میں کام آتا ہے جس میں شیخ کا قرب حاضر ہے زیادہ ضروری ہوتا ہے وہ ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے اور اس کی ہر بات پر یہ آن کے لئے یعنی جو کہہ دیا بس 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 وہ ہی ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے اپنی سوچ ختم اپنی سوچ ختم وہ اونگڑ شاہ وارسی نام ان کا اونگڑ تھا کوئی اور تھا لیکن اونگڑ کہتے تھے وہ اونگڑوں جیسا بھلیا بنا کے رکھتے تھے اپنے ایک لنگوڑ بانتے تھے اور احرام بہنتے تھے احرام کی چادر بھی آدھی ہوتی تھی اوپر اور آدھی نیچہ ہوتی تھی تو وہ بڑے کامل گزریں وارسیوں میں وہ فرماتے ہیں کہ اونگڑ چیلا وہی گنی جو اپنی صد بسرائے جہان رہے اور گیان رہے کوئی سانس خالی نہ جائے یعنی کہ دو کام ضرور ہی ہیں ایک مرشد کے حکم سے غافل نہ ہونا اس کی مرضی سے اور ایک رب کے ذکر سے غافل نہ ہونا یہ دو غفلہ دے دور کر دے تو گنی کا مقصد کامیاب ہے وہی کامیاب ہے جو باقی چیزوں کو ترک کر کے دو میں لگ جائے اور صوفیاء کے نظری جو مستند اور بالکل جنہوں نے کمال کو پہنچتے درجہ ان کا تو کہنا یہ ہے اب وہ زبان سے نہیں کہتے لیکن اپنے عمد سے ظاہر کرتے ہیں کیونکہ زبان سے کہنے میں کچھ قبھاتیں آجاتی ہیں اس لئے وہ زبان سے نہیں کہتے لیکن عملاً وہ دکھاتے ہیں ویسے ہی کر کے وہ کہتے ہیں کہ شریعت اور قرآن بس شیخ کی زبان ہیں جو بات اس نے کہی وہ شریعت ہے اور وہ قرآن ہیں ہمارے لئے نہ ہم شریعت کی رموز کو جانتے ہیں نہ قرآن کی معرفت کو پہشانتے ہیں یہ جیسے ہی ہے کہ ہم امام آزم ہمیں فالو کرتے ہیں ہاں وہی ہم بیسے نمار پڑھتے ہیں آگے سنجھ بات وہ اس پر یہ عمل پہ رہے ہیں بس اب ان کی اپنی مرضی کی نہ شریعت رہتی ہے نہ قرآن رہتا ہے اور جب تمہاری مرضی کی شریعت اور قرآن رہے گی تم ہمیشہ استلاف میں رو گئے جب استلاف میں رو گئے تو ناکام رو گئے اب کیوں استلاف ہے ہے استلاف اس میں موجود ہے استلاف اگر استلاف نہیں ہوتا تو چار مذہب بنتے ہیں چار مذہب نہیں بنتے اب چونکہ وہ ایک علمی استلاف ہے ذاتی استلاف نہیں ہے وہاں شافعی نہیں چاہتے کہ میں امام آدم وہ حلیفہ سے آگے پڑھ کے بات کروں یا احمد بن حمد شافعی سے پڑھ کے بات نہیں کرتے ان کی ذات پہ یا وہ امام مالک کی ذات پہ کوئی بات نہیں کرتے لیکن علمی بحث تو ہے نا علمی استلافات تو ہے نا تو چار مذہب بن گئے تو اب اگر تم اختلاف میں پڑھ گئے تو گمراہ ہو گئے کیوں کہ طریقت کا اختلاف گمراہ کرتا ہے شریعت کا اختلاف تو اشتہاد ہے نا لیکن طریقت کا اختلاف گمراہیت ہے مرید کیلئے پیر کے لئے اور مرید اور پیر کا آپس کے لئے مرید بحث تو طریقت میں بھی اختلاف ہیں آپس میں ایک دوسرے سے یہاں بھی مقلب اپنے پیر سے ہاں تو اس نے اگر اپنے پیر سے اختلاف کیا تو گمراہ ہوا اس مقام تک جس مقام تک کہ وہ مارفت کو اور خدا کے رازوں کو سمجھ نہیں لگ کہ قابل نہ ہو جائے جب پیر یہ بودھے کہ میرا مرید کامل ہے جیسے کیا تھا مجھے دیل افثانی افسرکار غوث پاک ان کے پیر تھے اب اس سعید پیر نے دعویٰ کیا کہ میرا خدا مر بلی کی گردن پر لیکن مرید نے کیا اب اس نے پیر بھی آگیا ولی تو پیر بھی ہے لیکن اب اس سعید نے اختلاف نہیں کیا ازباد پر آپ نے گردن جھکائی اس لیے کہ وہ سرکار شیخ عدل قادر جلانی کی زبان نہیں تھی وہ ظہور حق تھا اور ظہور حق الگ الگ حالتوں میں ہوتا ہے ایک ظہور حق یہ تھا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک عرش پہ رکھی گئی تو عرش کہاں چلا گیا آپ کی نالین کی نیچے تو افضل کون ہو گیا آپ کی نالین آئی سمجھے بات تو آپ کی مرضی سے ہوئی تھی آپ کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی رب کی مرضی تھی یہ وہ تو رب اپنا مقام بتاتا ہے نا اس کو تو عرش کو کہ اشتوا کیا اس نے اور وہ نبی کی جوتی کے نیچے لیکن یہ نبی کے حکم پہ نہیں تھی بات یہ اللہ کے حکم پہ تھی وہ مظاہر حق تھی اللہ نے آپ کا مقام جو آپ سورہ احرم نشرہ میں آیت اتری ہے وہ رفان اللہ کا ذکر اس کا مقام بتانا تھا کہ ہم نے جو یاد اتاری ہے اس کا مقام کیا ہے تو آپ کے مفیر اور اولیاء اللہ ایسے ہیں جیسے عرش مقام میں اور ان کا قدم مظاہر حق کی وجہ سے ایسے ہی ہے جیسے سرکار عالم کی لانے مزارت کا پرتو ہیں آپ اس کا ذل ہیں آپ ایسے ہی اب ایسے ہی حق ظاہر ہوا حضرت منصور حلاج میں وہ تجلی کونسی تھی وہ تجلی شجر موسیٰ والی تھی شجر موسیٰ نے کیا کہا تھا موسیٰ 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 یہ اس کی اپتدہ ہے اور اس کی انتہا پر یہ ہوتی ہے کہ تیرا فعل تیرے رب کا فعل ہو جائے اور وہ جب ہوگا جب تیری اپنے فعل میں اپنی مرضی ختم ہوگی اسی کو فنہ کہتے ہیں فنہ مرضی فیل ربانی ہو جاتی ہے اور ہر ولی اس مقام پہ پہنچتا ہی پہنچتا ہے کہ وہ کہہ اٹھتا ہے کہ انا حق کوئی کہتا ہے ماہ آزم شانی کوئی کہہ رہا ہے انا قادر کوئی کہہ رہا ہے انا حق کوئی کہہ رہا ہے انا ماہ آزم شانی کوئی کہہ رہا ہے انا ماہ سبحانی مقصد یہ کہنے کہ یہ کہی وہ کہنا کیا ہے وہ کہنا اس کا نہیں ہے جب تجلی ہوتی ہے تو پھر وہ بول رہی ہوتی ہے وہ ذریعہ بول رہا ہوتا ہے جیسے جلوکی ہیں وہ نازل ہیں وہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ کہاں سکتا ہے یعنی حضر کوئی اللہ مہدر کوئی واپس ہوتا ہے کسی کو زوال ہے کہ کس منزل تک ہو سکتا ہے اور اس کے بعد نہیں ہوتا ہے یعنی پھر وہ آگی جائے دیکھو زوال کی کا خطرہ مقامِ قرب میں بھی ہوتا ہے زوال سے کبھی خالی نہیں ہوتا ہے اور خطرے سے کبھی بھی باہر نہیں ہوتا یہ بڑا خطرنان معاملہ ہے شیطان کیوں غافل ہوا تھا کیوں کافل ہو گیا تھا اس کو یہ ہوتا ہے میں خطرہ زبار ہو گیا ہوں یہ ایک کتاب میں اچھے جانا بھجو میں عاقی شاید نای آدمی ہے انہوں نے کہا کتاب میں لکھا کہ جو جس کے لطائق کا معاملہ پورا ہو جائے تو وہ چاہے نہ چاہے وہ خانہ تک اس کو لے کر دیا ہے دیکھو تمہیں جتوی بھی نقشد عدی ملیں گے انہوں نے سب کے لطائف جاری ہو گئے انہوں نے سارے ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے مقصد یہ ہے کہ یہ مقام لطائف ہے کیا چیز اس میں لنگ بھی ہے اس میں تجلی بھی ہے جب آدم کو کتلا بنائے تو خوش کرنے کے لئے چھوڑ دیا تو شیطان آیا اس نے آنکہ بڑے غور سے دیکھا اس کو یہ ہے کیا چیز اور وہ اس کے دائیں بائیں ہوتا رہا کبھی در جائے کبھی در جائے کبھی در جائے اس کو دیکھے غور سے اب اس سے رہا نہیں گیا انہوں نے کہا اس کے اندر جا کے دیکھوں گیا وہ اس کے اندر پھوز گیا تمام مقام کیوں نے ایک مقام پہ آنکہ روک گیا وہ مقام کم تھا تھا قلب مقام قلب پہ آنکہ روک گیا اب اس نے بڑی کوشش کری اس میں داخل ہونے کی داخل نہیں ہوسکا اس کا لاغ ہی نہیں کھلیا تھا اس کو کوڑ نہیں ملا اچھا اگر یہ وہاں گز جاتا تو پھر سالہ مقصد ختم ہو گیا باقی سارے جس نے بھوما پیرا جب اس سے نہیں کھلا یہ بھارا گیا انہیں فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے اسی کہ جو میری بھی طاقہ سے بھارے ہیں فرشتوں نے کہا بھائی تو تو مولور میں جب تو اس سے نہیں کھلا تو ہمیں گیا پتا کیا آئی ہے اب یہ بڑا پریشان ہے اس کو اس ہی کی جسد جو تھی خائدی وہ دروازہ تھا اور وہ دروازہ تھا مارفت کا اور اس مارفت کے مقام تھے جس میں خدا نے اس کی اسرار رکھنے تھے جس میں ایک مقام اس کے روح کو ٹھہرانے کا تھا پھر دوسرا مقام اس کے رازوں کا تھا اسرار کا تھا صرف پھر اس صرف کے معاینے کا مقام تھا خفی پھر خفی سے مستثل اخفہ تھا اور اخفہ سے مستثل خفی اُلگتا تھا اگر یہ ایک دروازہ کھول کے داخل ہوتا تو ساری امارہ گھون لیتا اور یہ تمام لطائف سے اس تمام رازوں سے واقع ہو جاتا اور انسان اس کے آگے بے بس ہو جاتا یہ وہ نہیں کھل سکا یہ لطائف ہیں جو محفوظ کر دیئے گئے تھے اس سے اس پر اس کا بس نہیں چلتا اس لئے یہ وہ مقام ہے اس کے ذریعے معرفت اور خدا کے رازوں کا پہچھاننا آسان ہو جاتا ہے آئینا سمجھے بات کل ایک دکا ہے باکہ لطائف الگ 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 وہ اس کے اندر تھے نہیں 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 سمجھے نہیں مثال کے طور پر تمہارے موٹر ہے پانی کی ٹھیک ہے اس میں دو کنیکشن ہیں ایک سینکشن اور ایک ڈیلیوری ٹھیک ہے ڈیلیوری کہاں جا رہی ہے جہاں ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے جہاں جہاں ضرور جاتے ہیں اب جو ڈیلیوری میں داخل نہیں ہو سکتا پانی تو ٹھیک ہے کیسے جائے گا اور جب ٹھیک ہے میں نہیں جا سکتا تو پھر وہ مقام جو تمہارے استعمال کہیں وہ ماں تک کیسے پہنچے گا آئی نا سمجھے بات یعنی قلب سے ہوتا ہوا راستہ ہی سب میں پہنچتا ہے آئی سمجھے بات اسی لیے قلب پر ہی تو ابجو کرتے ہیں ذکر میں قلب پر ضربے لگاتے ہیں اس لیے کہ جب قلب سہراب ہوگا کوئی چیز بھرے گی اس کا فلو اس کی لائن میں ہی ہوگا نا اور اس کی لائن میں سب مستثل ہے روح پھر روح سے صرف سر سے خفی سے اقفا اقفا سے خفول اقفا جب یہ پورا سہراب ہو جاتا ہے تو یہ نورہ نہیں ہو جاتا ہے اسی لیے شیطان تمہارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے حدیث بھی یہ نا کہ تمہارے خون ایسے جسم میں داخل ہوتا ہے جسے خون گرزش کرتا ہے ایسے گرزش کرتا ہے کیونکہ یہ ہو چکا ہے پہلے اس کو راستے پتا ہے یہ راستہ اس کے لئے بند ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جو میرے بندے ہیں کیا؟ اس پر تیرہ کچھ اختیار نہیں چلے گا کیوں؟ کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جن کے قلب روشان ہے جن کے قلب جا رہی ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں ان پر اس کا بار نہیں چلتا ان کو یہ غافل نہیں کر سکتا آسی کر سکتا ہے اسیاں ہو سکتا ہے لیکن منقطع نہیں ہو سکتا یہ اس کا انقطع نہیں ہو سکتا اسیاں کا قلب تو نفس ہے قلب سے نہیں اس لئے معرفت الہی کو یہ سمجھ نہیں سکا اب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے معرفت کو اتنا آسان نہیں کرا سورت چمکتا ہے کچھ چیز کو جلاتا ہے کسی اس کو نجھ لاتا ہے؟ لیکن اگر اس کی شعوں کو ایک جگہ اکھٹا کر دیا جائے تو یہ آر لگا دیتا ہے جو ہاں ہاتھ کی ششہ آتا ہے اگر اس کے نیچے کوئی کپڑا کو کاغذ رکھے سورج کو دکھاؤ تو کپڑے میں کاغذ ماغ لگ جاتی ہے جنل لگتا ہے؟ کام میں آگیا ہے نا ویسے ہٹا دو تو کچھ بھی نہ کپڑے کو جلائے گا نہ کاغذ کو جلائے گا ہے نا یہ بات؟ تو اسی طریقے سے اللہ کا نور کائنات میں ہے وَاللہُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن ذات مرشد وہ آئینہ ہیں جو اس نور کو اکھٹا کر لیتی ہے اپنے اندر اور پھر اس کے نیچے جو کچھ ہوتا اس کو جلائے لیتی ہے اس کو بھی روشن کر دیتی ہے اس کو بھی روشن کر دیتی ہے کی کرنا ہے لیکن دعویٰ خدا ہے اللہ ہی کر رہا ہے نا قرآن میں کہ میرا نور زمین اور آسمانوں میں ہے تو بتاؤ کہاں ہیں کسی کو پتا چلا آجتا ہے آیا کسی پہ نور اس لیے نہیں پتا چلتا آتا کسی پہ نور کہ اس کے بعد وہ شیشہ نہیں ہے تو تمہارے قلب میں وہ شیشہ رکھا گیا ہے یہ آئینہ ہیں وہی آئینہ ہیں وہ صورت کی کرنوں کو اکھٹا کرتا ہے یہ رب کی نور کو اکھٹا کرتا ہے اس آئینے میں اکھٹا ہوجاتا ہے اور پھر اس سے رو روشن ہوتی ہے رو سے سر روشن ہوتا ہے اور سر سے خفی خفی سے اخوا اب ان کے روشن ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے ان کے روشن ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کسیب سے لطیف کی طرف کا سفر شروع ہو جاتا ہے جو یہ غزہ کھاتا ہے نا وہ غزہ بھی پھر نور بن جاتا ہے جو اس میں خون گردش کرتا ہے نا پھر اس میں نور گردش کرنے رکھتا ہے وہ خون اس نور سے روشن ہو جاتا ہے جو اس کے قلب سے نظر سے اقل سے دماغ سے مغل سے سر سے گزرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی بینائی میں خدا کا نور چل رہا ہوتا ہے وہ نہیں اور وہ پھر کسی اور کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے جو عام آدمی نہیں دیکھتا تھا اب وہ نور جتنا جتنا بڑھتا جائے گا وہ سب کچھ اس پر اتنی اتنا روشن ہوتا جائے گا اور ایک زمانہ یہ آتا ہے اس کی روشنی کا کہ جب وہ نیچے دیکھتا ہے تو تہت زورا پوشیدہ نہیں ہے اور جب وہ اوپر دیکھتا ہے تو عرش عظیم پوشیدہ نہیں ہے حضرت خواجہ مجیدی چیشتی نحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب خواجہ عثمان حارونی سے مرید ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اے حسن جاؤ اثر سے مغرب کے درمیان میں ایک ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو آپ نے اثر کی نماز پڑھی اور آپ سورہ اخلاص پڑھیں بیٹھ گئے اور جب اختتام کیا تو مغرب کے نماز کا ٹیم ہوا تو آپ نے نماز پڑھی آپ نے پوچھا کہ اے مہیند دین کیا ہوا سورہ اخلاص پڑھی آپ نے فرمایا حضور پڑھی تو کہنے کے پھر کیا دیکھا تو مانے کہا حضور مجھے تحتیل زرہ نظر آ رہا تھا آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے جاؤ مغرب سے عشاء کے درمیان پڑھنا ہے ایک ہزار مرتبہ سورہ اخلاص انہوں نے ایک ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی پھر عشاء کی نماز کا ٹیم ہوا تو عشاء میں ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ اے مہیند دین کیا دیکھا تم نے کہا حضور زمین سے عرش عزین تک نظر آ رہا تھا آپ نے فرمایا کہ جاؤ انہوں نے اٹھارہ ہزار عالم کھل دیا تو پڑھا یہ دن بہت ہوئے وہ دن سب کچھ ہو گیا اور خدمت میں کتنے سال رہے چوتیس برس چوتیس برس آپ کے صحبت میں رہے آپ الگ نہیں کرتے تھے آپ کو آپ سے جب آپ کی آخری ریاضت آپ نے اپنی کری حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ وسلم جو غالباً ایک مشہور روایت ایک بندر کی اس کے بعد آپ نے فرمایا ان سے خواجہ محید چشتی رحمت اللہ علیہ وسلم کہ حسن اب ہم مکہ چلے گے اب مندر سے نکل گیا مکہ چلے گیا جب مکہ پہنچے کیونکہ سالے موریتوں بھاگ گئے تھے ان کے ہاں مندر میں گز گئے تھے پیر تو جو ہے وہ گمراہ ہو گیا پتہ نہیں چاہاں رام رام جب رہا ہوگا کیا کر رہا ہوگا اس لئے وہ سارے چلے گئے یہ ہی بات ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ رب نے میرے لئے ساری زمین کو مسجد بنا دیا آپ کسی بدھ کے لئے تھے مسجد میں ہی تھے آپ تو اپنے حساب سے اب جو کعبے میں تباہ کرتے تھے وہاں تو تین سو ساڑھ بودھ تھے وہ بھی تو بودھ خانہ تھا اور اس میں تھا حضرت ابراہیم کے نام کے بھی بودھ رکھا ہوا تھا اور دوسرے نبیوں کے نام کے بودھ رکھا ہوئے تھے اس لئے حدیث ہے نا کہ مومن کی نیت جو ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ چلو جب مکہ پہنچے آپ تو آپ نے عمرہ فرمایا تواف کیا تو جب آپ تواف فرما رہے تھے تو آپ کھڑے ہو گئے تو حضرت قوجہ میدی چیستی رحمت اللہ علی جاتے آپ نے فرمایا کہ حضور چاہاں ہوا تو وہ سات ماہ چکر تواف سات ماہ چکر پورا کر کے آپ کھڑے ہو گئے آپ نے کہا حسن ہیتا رہو آپ کے پاس آئے آپ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ اوپر کیا اور کہا کہ اے میرے رب میں حسن کو تیرے حوالے کرتا ہوں کیا تو قبول کرتا ہے تو ندا ہوئی کہ ہم نے قبول کیا آپ نے تین دفعہ دورایا تینہ دفعہ آواز آئی آپ نے فرمایا کہ کہ لو ہم نے تمہاتا مقرب کر دیا اب مدینے چلو آپ پھر مکہ سے مدینی کے لئے دروانا ہوئے جب مدینے پہنچے دروائے رسالت میں تو آپ نے آپ کو پیش کر دیا کہ حضور یہ آپ کی خدمت میں لائم اس کو قبول فرما دیجئے اور جو کام آپ مجھ سے لینا چاہتے ہیں چاہتے تھے اب میں بڑا ہوگی ہوں وہ ان سے لیں آپ نے فرمایا کہ ہاں آپ نے فرمایا اے موین الدین تم ہندوستان جاؤ جو نعمت آپ کو ملی تھی آپ کی علایت وہ خواجہ مویند چشتی نعمت اللہ علیہ کے لئے آپ نے فرمایا کہ حضور ان کو عطا کر دیا آپ نے وہ نعمت ان کو عطا کر دیا اور حکم ہوا کہ اب تم ہندوستان چلے جاؤں اور دروازہ اس کا لہور ہے آپ جو تھے جب واپس ہوئے ہیں وہاں سے اسی لئے آپ کو عطا ہے رسول کہا جاتا ہے کیونہ نعمت سرکارِ عالم نے آپ کو عطا فرمائی تھی آپ سے تو وہاں سے جواب نکلے تو آپ ایران آئے تو حضرت خواجہ عثمان حضرت خواجہ عثمان یہ عثمان حرون نہیں رحمت اللہ علیہ حرون میں رک گئے حرون کا اپنا آبائی علاقہ تھا آپ نے فرمایا کہ اے حسن میں اب یہیں رکوں گا ٹھہروں گا آپ آگے جائے تو آپ جو تھے ہندوستان کیلئے لہور دروازہ اور آپ نے پھر فرمایا کہ لہور دروازہ ہے آمان کے ٹھہر گئے تو حضرت خواجہ عثمان حرون رحمت اللہ نے آپ کو ادایت فرمائی تیچوں کے دروازے پر جن کی حکومت ہے وہ علی حجویری ہیں جب وہ تمہیں آگے جانے کی اجازت دیں جب جانا ہے یہ ہندوستان کا دروازہ ہے آپ یہاں پر ٹھہر کریں چھے مہاں رہے آپ نے آپ اب کسی کوئی بودھر کیسے کہہ جاتے ہیں کہ جاؤ پانا مزار پہ حاضری جو ہدایت ملے کر لینا اور وہ تین دن زیادہ کرا چوتھے دن ہیزائیت ہی کوئی نہیں بیٹھ لے صحیح یہ صحیح اور تم نے کوئی وزیب ہسا ہی نہیں بتایا ہو صحیح اب کہاں سے بھیجا گیا ان کو اور چھے مہینے بیٹھے ہوئے وہاں پڑھے ہوئے ہاں اور حکوم کے ساتھ چھے مہینے ہوگا بڑے بات چھے مہینے کے بعد حضرت داتا بیند باکشا علیہ حجویری نعمت انڈا آجے یہ زیارت میں آپ نے بھی نعمت باطنی جو عطا کرنے تھی عطا کی جب آپ کو وہ نعمت باطنی عطا کی آپ نے ہندوستان جانے کے لئے آگے تو آپ فرماتے ہیں کہ گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل را 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 کہ آپ اللہ کے خزانیں خزانوں کو تقسیم کر رہے ہیں اور آپ مظہر خدا کا یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے خزانیں تقسیم کر رہے ہیں اور آپ خدا کا مظہر ہیں اور ناکسوں کی رہنمائی تو کامل کرتے ہیں مگر آپ وہ ہیں جو کاملوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور آپ نے ہندوستان کی حجرت کری تو اس سارے معاملے میں اصل چیز کیا ہے وسیلہ حکم مرشد حکم مرشد حکم مرشد اگر کچھ نہیں ہے اپنی مرضی سے کوئی کچھ نہیں ہے حق بہو بڑی ریاضت کریے آپ نے مرشد سے پہلے آپ عالم بھی بہت بڑے تھے فقیع تھے بڑی ریاضت کریے آپ نے اور آپ کی ریاضت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ایک چلے میں سوالاک مردوں سور مضمد بڑھ لی اتنے آپ جو تھے نا مرتاح شخص تھے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ درباری رسالت پہ پہنچ گئے جب درباری رسالت پہ پہنچئے دروازہ رسول پہ پہنچئے اور اندر داخل ہونے کے لئے دروگ دیا کہ کون ہوتا آپ نے فرمایا کیا مطلب کہ کون ہو کس نے بھیجا ہے آپ کیا جواب نے کس نے بھیجا جب دروازہ رسول پہ پہنچئے تین دروازہ رسول پہ پہ پہنچئے نہیں گیا �es ہوسٹے آپ تین دروازہ رسول پہ پہ پہ.. تین دروازہ رسول پہ 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 واپس درباری رسول پہ پہ واپس پہ دربارا رسول پہ دارد limite شہول عید با پہ داخل ہوں他說 تیسری بار جب یہ ہو تھا اپنے والدہ سے کہا آپ کی والدہ بڑی کاملہ تھی ولیہ تھی انہیں نے کہا پتر آپ مرشد دی ضرورت ہے مرشد تلاش کر رہا آپ نے فرمایا کیسے کا استخارہ کرتا آپ نے استخارہ کیا پتر چلا کہ ایک مزار تھا آپ کے علاقے میں مہا جاؤ اس مزار پہ چلے گئے اب روز جائے اس مزار پہ روز جائے اس مزار پہ ایک دن حکوم ہوا کہ لاہر چلے جاؤ داتا صاحب پہ وہ منزل متعین کریں گے کہاں اب والدہ سے کہا کہ حکوم آیا مہا تھا داتا صاحب پہ چلے جام والدہ نے جہزت دے دی چلے گئے وہاں بیٹھ گئے جا کے اب وہاں لگ گئے زبی پکر رہا ایک وقت گزر گیا کچھ نہیں ایک زمانہ گزرنے کے بعد کچھ عرصہ گزرا ہدایت ہوئی کہ دیلی چلے جاؤ شادر رحمان قادری کی خطر ماں سے انہوں نے سفر لکھ مانگا اور یہ دیلی چلے گئے جب یہ دیلیے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کچھ لوگ کھڑے میں انتظار میں تو جب یہ پہنچے تو جو ان کی وضاقتہ تھے انہوں نے پیچھان لیا کہ یہ شخص ہے ان کا استقبال کیا اور انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ کون ہیں انہوں نے کہا بھئی آپ دیلی کے لیے آیا ہے انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا آپ پیر عبدالرحمان قادری سے ملنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہاں لے چلو جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے باپ نے دیکھا آپ نے کہا یہ آگئے آپ انہوں نے کہا حضور اکبال بتائیں کہا کیا کہ میرے آلک آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں مجھے بھیجا میں آ رہا ہوں آپ نے فرمایا جس میں تمہارے کو بھیجا ہے اس نے مجھے بتا دیا کچھ میں کیم بھیجا گیا ہے روح خانکار میں انہوں نے کہا حضور پہلے سے مرید کر دیں آپ نے فرمایا ہاں ہاں تھکان اتار لو پہلے کو آپ کو تو بیچھے نہیں تھی آپ نے کہا نہیں بس میں چاہتا ہوں کہ آج ہی مرید ہو جائے انہوں نے کہا کر لیں گے آپ انہوں نے کہا اچھا بھی تم آئے ہو تھکے ہو آپ کو تھوڑا آرام کرو مغری کے بعد دیکھیں مغری کے بعد آپ نے آپ کو بیعت کیا اور بیعت کرنے کے بعد کچھ ذکر دیا یہ ذکر کرو آپ نے ذکر فرمایا اس کے بعد کہا سو جائے نہ ہو تحجیت موڑی جائے نہ پھر ملیں گے آپ ذکر کر کے جب سوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ درباہ رسال کے دروازے پہنچے ہیں پھر انہوں نے روک لیا کہ کس نے بھیجائے تو اب یہ خاموش کہ آپ پوچھا کس کے مرید ہو انہوں نے کہا عبد الرحمن قادری انہوں نے کہا جواد یہ جب درباہ رسالت میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ شاہ عبد الرحمن قادری سرکار الدوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک دوارے بیٹھے گئے آپ نے فرمایا حضور یہ میرا بچہ ہے اس پر نظر فرمائیے آپ نے بھلایا ان کو اپنے پاس بٹھر گئے پہنچ گئے درباہ رسالت بشارت مل گئے آپ نے بولا کہ جاؤ تو جو مسافر آیا باس کو اٹھاؤ تاجد کر نکل جائے گا باس کرنا آپ کو جائے پہ اٹھائے آپ اٹھے اگنا تاجد کر رہا ہے آپ آئے آپ نے کہا جاؤ بزو کرو تاجد میں تاجد میں نماز پڑھئی نماز پڑھ کے فجر ہو گئی تو بھی دن میں فجر کری پارے ہوئے تو کہا آپ نے کہ اب کتنے دن اور رہنے کا پڑھ رہا ہے تمہارا کام تو ہو گیا میں نے حضرت کیا مطلب کہا پہنچ گئے ہیں آج میں نے کہا ہاں حضرت آپ نے فرمایا جاؤ کچھ ذکر و اسکار تعلیم فرمائے اور آپ کو فرمایا کہ وہ پیر سرور ہوتا ہے جو بیعت کرتے ہیں دربار رسالت پہنچا جائے آپ اسے بات کا ذکر کرتے ہیں ہمیشہ آپ کتابوں میں ہیں نا کہ پیر سرور ہے وہ کہ جو بیعت کرتے ہیں دربارے رسالت میں پہنچاتے ہیں اسی لئے سروری سلسلہ کہلاتا ہے یہ قادری سروری پھر حضرت پھر حضرت بابا حق بہو نے پھر بے پناہ ذکر کیا پھر تو تو بات یہی ہے کہ تمہاری اپنی کوشش جو ہے وہ تو ایک ہے ہی ہے لیکن ایک ایسی بات ہے کہ جیسے کہ تم ایک چراغ لو تیل ڈالو بستی ڈالو سب تیار کر لو اب ماچیس نہ ہو تمہارے پاس یہ تیری تو دربار ہیں کہتے ہیں ایک دربار مرشد ہے ایک دربار رسالت ہے ایک دربار الہی ہے جو ایک دربار میں داخل نہیں ہوگا دوسرے میں کیسے ہو جائے گا اور جو دوسرے میں نہیں ہوگا تیسرے میں کیسے ہو جائے گا پہلے فنافل مرشد ہونے پر پہلے فنافل مرشد پھر فنافل فنا کی حالت یہی ہے کہ پہلے تم اپنی مرضی کو مرشد کی تابع کر دو پہلے اپنا کو فنا کر دو افکالی بھی اور صفاتی بھی آئی نسان بات لیکن بات صرف ادنی سی ہے کہ جب تک تم اپنے علم کو مفقود نہیں کرتے اس کو فنہ نہیں کرتے جب تک مرشد کی ذات میں فنہ نہیں ہوتا دے وہ خالی پیالی کو بھر ہو گئے بھرے میں کیا ڈال ہو گئے ہمارا علم کیا ہے تمہارا علم اطاعت ہے جو مولوی نے پڑھایا ہو علم کو جو مولوی نے تمہیں علم پڑھایا ہے اس علم کی دو حالت ہے ایک حالت یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو سمجھنے کے لئے وہ علم پڑھا ہے اپنی حصیت جاننے کے لئے وہ علم پڑھا ہے یا تم نے لوگوں پہ دین مسلط کرنے کے لئے پڑھا ہے اپنی مرضی مسلط کرنے کے لئے پڑھا ہے اگرچہ تم نے وہ علم لوگوں پہ مسلط ہونے کے لئے پڑھا ہے پھر تو گویا تم گمرائی میں ہو چاہے لوگ تم سے ہدایت پھائیں مگر تم گمرائی ہو آئی نا سمجھنے بات کہ جسے چراغ جلنا ہے روشنی سارے زمانے کو اور ہوئی لیکن خود مو کالا کر رہا ہے اپنا خود کالا ہی ہو رہا ہے آئی نا سمجھنے بات ایک وہ علم ہے جو علم تم نے پڑھا ہے کہ تم نے اپنی حیثیت کو جانا ہے اس سے کہ میری حیثیت کیا ہے میری عوقات کیا ہے اصل علم یہ ہی ہے کہ تم نے علم اس لئے پڑھا ہے کہ تمہاری حیثیت کو جان سکو کیوں کہ جب پہلی وہی آئی ہے اس میں بھی پڑھنے کا ذکر ہے علم وہاں سے کرنے کا ذکر ہے اقرام اس میں رب پڑھا جائے پڑھئے اپنے رب کے نام سے خلق جس نے پیدا کیا خلق الانسان انسان کو مل الگ کائے سے خون کی پھٹکی یا لو تھلے سے دو باتیں ایک تعرف یہ کہ تمہارا رب کون ہے وہ خالق ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہاری حیثیت کیا ہے تمہیں کچھ سے پیدا کیا پھٹکی سے تو خون کی جو پھٹکی سے پیدا کیا تو تمہاری حیثیت اور اوقات کیا ہے تمہیں یہ بتایا ہے ان کی یہی حقاد ہے بس تمہاری ختم بات ہو گئی مغیرات یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں اگر مولی کی ساتھ بیٹھے ہیں اگر یہ عمل کرو گے تو جنت جاؤ گا یہ عمل کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گا وہاں انسان کی پیچان بھی نہیں بتایا بلکل عمل سے جنت اور دوزخ ہے لیکن وہ بات کی بات ہے اب جنت اور دوزخ میں فس جاتا ہے جب آدمی تو وہ بند ہو جاتا ہے لیکن جنت اور دوزخ کی بجائے اس انسان کو اللہ کی رضا کیلئے کام کرنا ہے کہہ جائے کہ میں یہ اللہ کو راضی کرنے کیلئے کام کرتا ہوں تو سارا کچھ کھیل تو یہی ہے رضا بھی تو آنا ہے رضا پہ لانا نہیں ہے وہی راتے پہ رضا کے بعد ہی نہیں کرتا ہے رضا پہ آنا ہے ہم یہ کہیں کہ ہم رب کو راضی کریں یہی ہے نا بس اتنے سے فرق ہے مولوی کا مسئلہ یہ ہے کہ رب کو راضی کرو مولوی کی مرضی یہ ہے کہ رب کو راضی کرو فقیر کی مرضی یہ ہے کہ رب سے راضی ہو جائے مقصد دونوں کا الگ الگ نہیں ہے ایک ہی ہے لیکن فقیر ذرا مشکل بات بتا رہا ہے مولوی ذرا حسان بات بتا رہا ہے آئے سامنے بات لیکن مسئلہ کیا ہے فقیر کے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے اور مولوی کے نزدیک وہ بات درست نہیں ہے ہے نا دونوں میں تعداد وہ کیوں ہے وہ کہتا ہے کہ تیری عقاد کیا ہے جو تو اس کو راضی کرے گا فقیر تیری عقاد یہ ہے تو تو اس سے راضی ہو جائے اس کو راضی کیا کرے گا جب تو اس سے راضی ہو جائے گا تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا وہ تُس سے راضی ہو جائے گا آئی نا سنجبت مقصد دونوں کی بات بات الگ الگ نہیں ہے بات یہ کہ یہ ایک گلاس آدھا کر کے آپ کے سامنے رکھ دو اور دو آدمی سامنے بیٹھال دو ایک یہ بولے کہ یہ گلاس آدھا خالی ہے اور ایک یہ بولے کہ یہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے دونوں اپنے میں جگہ درست ہے بات کوئی بھی غلط نہیں کر رہا حیصلہ کیسے ہو پہ؟ کہ کون غلط کون صحیح؟ آپ نے اپنے مقام بھی بات ہے اسے آپ نے پرشایت کر رہا ہے میں غلط بات کر رہا ہے ہاں تو وہ بات یہ ہی ہے تو بات اتنی سی ہے ایک چھے لکھا یہ کدھر بیٹھ گیا کدھر بیٹھ گیا اسے پوچھا کیا لکھا ہے وہ کہہ رہا نو لکھا وہ کہہ رہا چھے لکھا ہے جگڑا چروع ہو گیا اب کیا نو تھا کیا چھے تھا واللہ آلم بے سواب لیکن جو جس زعویہ سے دیکھ رہا ہے وہ اسے زعویہ سے پڑھا رہا ہے تو فقیر مفرودے پہ نہیں ہوتا حقیقت پہ ہوتا ہے تو اقرآ پڑھئے یعنی کہ علم حاصل کرو اس کا مطلب یہ ہو گیا علم کے بغیر کچھ نہیں ہے کہ پہلی وہی میں اقرآ کہا گیا ہے اب اقرآ پڑھنے میں بھی آتا ہے اور مزین کرنے میں بھی آتا ہے دیکھ رہا کہ ایک معنی ہے مزین کرنا یعنی کہ خوبیوں کو اکھٹا کرنا کسی چیز کو خوب اچھا طرح سجا کر چمکا دو اس کو بھی اقرآ معنی بنتی ہیں عربی میں اس کے لئے اور پڑھنے کے بھی معنی اس کے آئی نا سنجھ بات اب کیا آیت تمہیں ترغیب کی اس بات کی دی جاری ہے پڑھئے مگر کیا پڑھئے بیش میں رب نے کل اپنے رب کے نام سے یہ جگہ کہتا ہے سبا اس میں رب دے تذبیہ کیجئے اپنے رب کے نام کی اور رب کی تذبیہ کو کیوں نہیں کہتا ہے اس کے نام کی تذبیہ کو کیوں کہتا ہے جہاں بھی کہتا ہے کہ پڑھئے میرے نام کے ساتھ تذبیہ کیجئے میرے نام کی اپنے ذات کی بات کیوں نہیں کرتا رب کی پہچان ہے یہ یہ نشان ہے اس کا تو بندے کے لئے ضروری کیا ہے اس کی پہچان اس کے اس کا نشان اب پہچان کیا ہے جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو تو تیری پہچان یہ ہے کہ تو پھٹکی سے پیدا ہوا اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس نے تجھے اس پھٹکی سے پیدا کر کے انسان بنا دیا اور پھر تجھ پہ اکرام کر دیا پھر تجھ پہ ہم نے یعنی آدم پہ ہم نے اکرام کر دیا اس اکرام کے بعد بھی وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی یہ اوقات نہیں کہ ہم اس سے بات کریں کیا کہتا ہے اس کی اوقات نہیں کہ ہم اس سے بات کریں مگر ہجاب کے ساتھ یا فرشتے کے ذریعے اے لینے ڈائیرٹ بنا کر دیا لیکن جب اس نے کعبہ کوسین کیا تو کہتے ہیں اس وقت تو ہجاب تھا ہجاب تھا ہجاب تھا عزم کر دیا لیکن کس کے لئے اپنی مرضی سے اسی کے لئے جس کو منتخب پہل دیا اپنی مرضی سے کسی کی مرضی سے نہیں ہاں یہ سرکارِ عالم کی مرضی سے نہیں ہوا اللہ کی اپنی مرضی سے ہوا برنا پھر بھی لوگ موتیس کی اعتراض کرتے اعتراض کرتے لیکن اللہ غنی ہے وہ قادرِ مطلق ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے تو اس لئے اس نے کہا ہم نے کرا تو بات یہی ہے کہ انسان اپنی اوقات پہ چھانتا ہے اور انسان اپنی اوقات پہ چھانتا ہے دوست لوگوں کو بھی گمراہ کرو گے اور ہمارے اکثریت اسی بات پر ہے لَقَدْ حَقَلْ قَوْلُوَ عَلَىٰ اَكْثَرِ عِمْ خُونَ لَا يُمْ مَنُونَ اس بات تر کبھی مان نہیں لائیں گے کہ ہم اپنی اصلاح کریں لوگوں کے اصلاح کریں گے بس خالی اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ہمیں اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا کریں اور ہمارا علم